بسم اللہ الرحمن الرحیم حرور اشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترمہ مریم نواز کے فارم پینتالیس لاور ہائی کورٹ کا جو ٹریبنل ہے اس میں پیش کرنے سے گریز کر رہا ہے الیکشن کمیشن جاج صاحب نے آخری موقع دیا ہے اگرچہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ اس وقت سے پہلے پہلے ریٹائر ججوں کے ٹریبنل بنا دیے جائیں لیکن بہرحال کرائن یہ ہیں جیسی ان کی پرفارمنس ہے ساری ان کی توجہ ہے تشہیر پر اور دکھاوے کے اقدامات پر کوئی کسی ایک بھی سیریس مسئلے پر کوئی ان کی کنٹریبوشن نہیں ہے تو یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ اگر تو خیر اسی ٹریبنل کے ہاتھ میں رہا تو جیتی تو وہ نہیں ہیں ان کو نگرال دیا جائے گا ان کی سیڈ منسوخ ہو جائے گی اور وہ وزیر علیہ نہیں رہیں گی ورنہ پرفارمنس کی بنیاد پر بھی وہ بھی انہیں بھی جانا ہوگا اور شہباز شریف صاحب کو جانا ہوگا محمد علی درانی جو ہیں وہ بڑے زبردست پولٹیکل ٹیکنوکریٹ ہیں پتہ نہیں اس طرح ٹھیک ہے یا نہیں تو بارہ سیاست کا فہم بہت رکھتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ آخرگار عمران خان سے بات کرنے ہوگی ادارے کسی پپلر لیڈر کا اور اس قدر پپلر لیڈر کا جو صرف پاکستان میں نہیں اتنا ہی بنگلہ دیش میں اپنا افغانستان میں ایران میں عالم عرب میں ترکی میں ملائشیا میں انڈونیشیا میں اتنا ہی بپلر ہے تو بہت دیر تک اس کا راستہ نہیں روکا جائے تھا پھر یہ ناکردہ کار ہیں نوے آدمیوں کو حقوقت لے کے گئے شہباز شریف صاحب اور چھنکنہ لے گیا ہے وہاں سے اب چھنکنہ بھائی پنجابی زبان کا لفظ ہے مجھے اردو کا متبادلس کا سوچ نہیں رہا تو نوے آدمیوں کو بفت کیوں لے کے گئے اور آ کے یہ وزیر خزانہ صاحب جو ایک وجوبہ رفتر رفتر سمجھا رہی ہے کہ وجوبہ ہی ہیں انہوں نے کہا ہم تو وہاں کوئی مدل لینے کے لیے ہم تو کہتے ہیں فائر وال لانے کے لیے اب فائر وال لانے کے لیے نوے آدمی نے اٹھا کے لانی تھی یہ فائر وال لانے کے لیے نوے آدمی نے ایک سسٹم ہے ایک کے چھوٹے سے افسر کا کام ہے جائے اور ان سے بات کرے ایک ذمہ دار افسر جو ہے اس کو بھیجا جائے جیسے پرویزلہ ہی چلے گئے تھے نو دن بارد کے دورے پہ میں نے ان سے پوچھا آپ کس سلسلے میں جناب نو دن وہاں رہے اتنا سا وہ پنجاب ہے یہ دس بارہ کروڑا کا پنجاب ہے وہاں گئے وہاں سے پھر آپ آگے چلے گئے تو پہلے تو وہ تعبیلیں کرتے رہے کہ کاروبار کا مسئلہ ہے یہ ہے وہاں ہے اور ریلیجز ٹوریزم بڑھ جائے گا اس میں یہ نئی نئی انگریزی انہوں نے سیکھی تھی ریلیجز ٹوریزم ریلیجز ٹوریزم کیا ہو کہ وہ اپنے مقدس مقامات پہیں گے سکتے ہیں تو میں نے کہا بھائے وہ ایک تو یہ تو اور آئی ٹی کے معاملے میں کچھ ہے آئی ٹی کے معاملے میں بھارت آپ کی مدد کرے گا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جو بات ہے یہ قابل فہم نہیں ہے تو پھر وہ چڑ کر انہوں نے کہا جنہوں نے مجھے بھیجے تھا تو ان سے پوچھئے مجھر مشہر انہیں ظاہر انہیں بھیجے تھا ملکہ کبھی کبھی حکمت عملی کا تقاضہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈر رکھا جائے دشمن کو ذرا تو وہ اپنا دو جو ہے ڈبے کا دو جو ہے اس میں پیجتر پہ کا اضافہ ہو گیا ہے تین سو ستر پہ کا ہو گیا ہے ایک لیٹر دو جو دود ہی نہیں ہے وہ دودھ نہیں ہے میں تو اس کو چکھ بھی نہیں سکتا پینا تو بہت دور کی بات ہے اگر کبھی مجبورا پینا پڑے تو میں اس میں پانی ڈالتا ہوں داکہ اس کا ذائقہ بدل جائے اور کچھ گوڑ یا کوئی چیز اسی ڈالتا ہوں کوئی ذائقہ بدل جائے وہ گوارہ کیا جائے دودھ تو ہے ہی نہیں دودھ تو بہنس کا دودھ ہے اور وہ خال خال کوئی گوالہ ہے اور وہ گوالہ ہے کہ جب ڈبے کے دودھ کی قیمت تین سو ستر روپے ہوگی تو اس کی بھی بڑ جائے گی حکملان اپنے لوٹمار میں مگن ہیں ایاشیوں میں مگن ہیں اپنے تشیر میں مگن ہیں تین کام وہ کر رہے ہیں اور اپنا اقتدار بچانے میں لگے ہوئے ہیں اور ایک پانچوں کام بھی ہے جو دراصل پہلا کام ہے کہ عمران خان کا راستہ روکا جائے عمران خان کہا کہ آپ راستہ روکیں گے آپ ہار چکے ہیں نو آپ تو آٹھ فروری کو ہار گئے تھے بعد میں آپ نے ڈرامے برامے کیے اور یہ اور کب تک اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کا بوجھ اٹھائے گی سوشل میڈیا پہ ایک بہت ممتاز اخبار نمیز عمران ریاض کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے آپ یہ نہیں معلوم جالی بھی ہوتے ہیں بھائی اب عمران ریاض صاحب جو ہر وقت رابطہ ظاہر ہے ممکن نہیں ہوتا وہ اگر ہر وقت ٹیلی فون کھلا رکھیں تو لوگ ظاہر انہوں تنگ کرتے ہوں گے ہم خود نہیں رکھتے ہر وقت کھلا تو برنہ میں ان سے پوچھ لیتا کہ جنرل شمشاد نے چار اہم شخصیات سے ملاقات کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بھی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ احساس ہونا ایک بات ہے یہ احساس کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ فیصلہ درست نہیں تھا لیکن فوج میں ڈسیبلن ہے میں یہ بات تسلیم عام جو ہے کامن سنس یہ بات تسلیم نہیں کرتی اور جنرل شمشاد کے بارے میں جتنی ہماری معلومات ہیں وہ ایسے آدمی نہیں ہیں تو وہ میٹنگیں کریں اور خاص اور کسی احساسی معاملے پر میٹنگ کریں تو اس غلط فہمین پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے خواب دیکھنے کی کہ اندر سے کوئی اعتجاج ہوگا امریکہ مدد کو آئے گا امریکہ کہ اللہ آپ کی مدد کو آیا ہے وہ کل بشرف بی بی نے ٹھیک کہا کہ ان کو اللہ نے گرا دیا ہے پپولیریٹی ان کی اتنی کم ہو گئی ہے اور مزید کم کرنے کی ان کو اللہ نے بڑی توفیق دی ہے ان کے حلیف صاحب چھوڑ گئے شاید حقان ابازی چھوڑ گئے مفتہ اسماعیل چھوڑ گئے مہتاب ابازی چھوڑ گئے زبیر صاحب چھوڑ گئے اور بہت سے لوگ چھوڑ گئے اور ورکر تو بالکل ہی چھوڑ گئے جب ان کا ورکر اور ورکر ہی چھوڑ گیا اور حالت یہ ہے کہ جاتی عمرہ کے مسجد میں نہیں جاتے نواز شریف صاحب کہ وہاں لوگ کا سامنا کرنا پڑے گا ان کے سوالوں کا جو ڈپریشن کے وہ شکار ہیں بیماری ہیں بے شمار ہیں حافظہ دونوں بھائیوں کا کام نہیں کر رہا کوئی تا فیصلہ جواب دے چکی ہے اور محترم حریم نواز کا حال اتنا پتلا ہے اتنا پتلا ہے آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اتنی تربیت سے انہوں نے کیا سکھا یعنی ایک دفعہ تو انہوں نے خود کو خاتون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے مشابہت دے دی اقبال نے کہا ہے کہ کوئی خاتون تاریخ انسانی میں ایسی پردہ ہی نہیں ہوئی اور ٹھیک کہا اس پہ علی شریعت نے کیا مارک کے کتاب لکھی ہے اردو میں اس کا ترجمہ مجسر ہے اگر آپ کا مل جائے تو پڑھیں ضرور فاطمہ فاطمہ ہیں اور یہ بات بالکل درست ہے عرب کہتے تھے امی ابیہ اپنے باپ کی ماں یعنی ایسی ممتہ تھی کہ والد کا اتنا خیال رکھتی تھی تھی تو ان کے صاحبزادی اور ان کی عربی صاحبزادی ہیں تھی اور نہایدی قابل احترام ہیں اور امہات المومنین بھی اور اصحاب کرام بھی لیکن سیدہ فاطمہ تو زہرہ ایک نادر شخصیت ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور بڑی ہی محبت ہے باقی بیٹیوں سے بھی محبت ہے ان کے حقوق ادا کرنا میں کوئی کمی تو نہیں کی لیکن ظاہرہ ان کے کوئی اخلاقی علمی خصوصیات تھیں اخلاقی خصوصیات اور ان کی دردمندی جو ان کے پوری زندگی اور ایک ایک عمل پر چاہی ہوئی ہے ان کی صحابت اور باپ کے مشن میں ان کا کٹریبیشن خود کو ان سے تشبیح دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جناب علی کرم اللہ وجو کی شریک حیات جناب حسن کی اور حسین کی والدہ محترمہ کوئی تاریخ نے ایسی عورت پیدے ہی نہیں کی وہ کہنے لگے عبداللہ بن عمر ایک دن اپنے والد سے کہ حسن اور حسین کا وظیفہ مجھ سے سے ہم سے زیادہ کیوں ہے وہ تو مالی حالات اچھے ہوئے تو سب کے بزائے مقرر کر دیا گیا اصحاب بدر کے زیادہ دوسرے اصحاب کرون اولا کے جو بہت بانٹی دیتے تھے کون سب وہ اپنے پاس رکھتے تھے تو انہوں نے کہا جانے پیدر اس لیے ہے کہ اس کی ماں حسن اور حسین کی والدہ جو ہیں وہ تیری والدہ سے بہتر ہیں اور ان کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے یہ تو خیر ان کی قصر نفسی کا بھی اس میں دخل آیا ہے وہ خود بھی بڑا ہے عزمش شان آدمی تھے تاریخ میں آج تک ان کا نام ان کا ڈنکا بج رہا ہے نام ان کو گونج رہا ہے ایڈمینسٹیٹر تو وہ اتنے بڑے تھے کہ کوئی ماں نے جنہ ہی نہیں جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تو ظاہر ہے کسی کا موازنہ کرنے کا تصبری ناکہ صاحب پیغمبران نے ازام جناب سلیمان علیہ السلام جناب دعوت علیہ السلام جن کی حکومت غیر ممولی تھی ایسا منتظم جو ہے مادر گیتی نے دیکھا ہی نہیں ہے ان سے تشبیح دی اپنے والد گرامی کو رسول اللہ وسلم سے کام ہے وہی کام کر رہی ہیں جو سیدہ واطمہ کر رہی تھی یہ ایسی خاتون محترم جو ہیں یہ اپنا حکومت چلائیں گی اور یہ کوئی ڈیلیور کریں گی ڈاکٹروں کو گرفتار کر لیا وہ ان کو رسوا کیا اپنا گندم کے کاشتکاروں کو اور پھر اس پہ دلائل دیئے وہ کیا فرماتی ہیں کہ میں تین سو سال میں میرے مقالبین وہ نہیں کر سکتے اوہ بھائی آپ تو علاو دین خلجی سے بڑی لیڈر ہیں جس نے مغلوں کو شکست دی تھی اور گندم اور شاید ضرورت اتنی سستی کر دی تھی کہ وہ معابرہ بن گیا اور صدیوں تک وہ دور آیا جاتا رہا کہ چیزیں اتنی سستی ہوگی ہیں اورنگزیب کے دور میں بھی سستی ہوئیں تو لوگر نے اورنگزیب کا نام نہیں لیا تو ہاں اتنی سستی ہوگی جنہی علاو دین کے تھے بلبن اور التمشہ بڑی حکم رہا آپ اکبر سے بہتر ہیں آپ شیرشاہ سوری سے بڑی ہیں جو پولٹیکل جینئس تھا ایڈمنسٹریٹیو جینئس تھا اور جنرل تو وہ خیر ایسا تھا کہ اس کا موازنہ صرف زہیر الدین بابر سے ہو سکتا ہے مگر زہیر الدین بابر نے شیبانی خان سے شکست کھائی تھی شیرشاہ سوری کی زندگی میں شکست نام کے کوئی چیز نہیں ہے لاکھوں برگت کے درخت کلکتہ سے پیشاور سے کلکتہ تک بنی ہوئی کابل سے کہ وہاں تک شارہ لاکھوں برگت کے درخت بندوستے راضی ڈاک کا نظام اور ہر سڑک پہ برگت کے درخت کا مطلب یہ ہے کہ سو پچاس آدمی اس کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں اور ہر دسک میل پہ ایک چوکی جہاں مصاور پانی پی سکتے تھے ٹھہر سکتے تھے آرام کر سکتے تھے بابر نے کچھ کام کیا تھا لیکن اس کو جس روج وزروی اتنے قلعے تعمیر کیے ہاں جی اور وہ برہ سغیت کی تاریخ کا بہترین حکمران تھا عام ٹیپو سے کسی کا معاجنہ نہیں کرتے ٹیپو کے اخلاق کی عظمت بہت زیادہ ہے اگر جب وہ ایک چھوٹے علاقے پہ حکمران تھا لیکن جیسا درد دل اور جیسی انسانوں کے محبت ٹیپو میں تھی کسی حکمران میں دیکھنے میں نہیں بہت بھی لوگ خیر تاریخ میں گزرے ہیں لیکن تاریخ پہ لیکچر دینے کا موقع نہیں ہے بجلی کے بنوں نے مار ڈالا تھا لوگوں کو لیکن تسلی نہیں ہوئی حکمرانوں کے اصل میں کرزے اتنے لے رکھے ہیں کئی نسلیں دا کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کہت یہ بجلی گھروں نے برباد کیا نا سب سے زیادہ ان کی کرپشن نے برباد کیا اصل میں تو چین نے آخر دوسری دنیا لوگوں ملکوں میں بھی لگائے نا تو مہاں نرخیہ تو نہیں ہے گیس بھی اس نرخ میں نہیں خریدی جاتی تو کون لوگ ہیں محترمہ مریم نواز وہ اپنا محترمہ بے نظیر بھٹو مریم نواز کے تو کوئی رول نہیں نواز شریف شہباز شریف آسف علی زرداری عساق ڈار میاں منشاہ سلمان شہباز کوئی دس کے قریب آدمی ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں ٹیکسٹائل سے کوئی حسد ہے کوئی دشمنی ہے ابھی ایک مل کا اشتہار دیکھا ہے کہ ہم نے سالہ سال اس امید پر کام کرتے رہے کہ شاید کریسز ختم ہو جائے شاید ادارہ چل پڑے لیکن خسارہ کتنا بردائس کیا جا سکتا ہے ایک مہینے کا نوٹس دیا گیا ایک مہینے چند دن کا کارکنوں کو گیارہ سے تیرہ فیصد شرع ترقی تھی ٹیکسٹائل کی عمرانہ کے زمانے میں اور ان کو جدید ترین مشینری درامت کرنے کے لیے درامدی ڈیوٹی جو ہے ماف کر دی گئی تھی اور آدمی نہیں ملتے تھے اتنا کام تھا اتنے آرڈرز دنیاں مل رہتے اب بجلی تنی مہنگی ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے اور کوئی سہولت انہیں جو عدروائی چلی ہے بجلی مہنگی ہے کوئی اور سہولت انہیں دیں کسی طرح سے ان کی مدد کریں اب جی وہ غریب خبریں آتے ہیں ٹیکسٹائل سٹی بنایا جائے گا اور جو ٹیکسٹائل ملے ہیں وہ بند ہو رہی ہیں ٹیکسٹائل سٹی کیا بنایا جائے گا برباد کر کے رکھ دیا برباد تو سب سے مہینشت کو کیا تھا ذلفقار علی بھٹو نے نیشنلائز کر کے اور وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری باقی تو انڈسٹری انہیں برباد کر ہی دی جس پہ نو سب پچاس ارپائے سالانہ اب ہمارا خزارہ ہے اس میں صرف پی ای ای اور سٹیل مل نہیں ہے باقی بہت سے اور ادارے بھی ہیں تو نیشنلائز اور ٹیکسٹائل بھی کرنے جائے تھے اور ڈاکٹر مو بشریس نے کہا جنابے والا پہلے باقی ادارے نہیں سمجھا سنبھالے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ ورنہ تو دفعہ نہیں کر دیا تھا ایک دن میں کرنسی ہنڈڈ پرسنٹ ڈی ویلیو کر دی تھی چار روپے کے ڈالر نو روپے کے کر دیا تھا ہنڈڈ پرسنٹ سے بھی زیادہ تو وہ بعد میں بھی یہی راہ اور فوجی حکومتیں معیشت کی تعمیر کرتی ہیں لیکن یہ سٹری رائٹ کی طرح ہے وہ جو کچھ بناتی ہیں وہ برباد ہو جاتا ہے ملکوں کی ترقی سوال اداروں کا کام ہے فوج کا کام نہیں ہے فوج جو ہے وہ ملک دفعہ کے لیے ہوتی ہے جج سہبان نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے یہ بالکل ریمارک سے باضح ہے معلومات بھی یہی ہیں لیکن وہ ہم کسی کا نام نہیں لے سکتے اسی لئے قاضی صاحب سماعت کو ملتوی کرتے چلے جارے ہیں حالانکہ شروع میں انہوں نے کہا دو تن میں نے امٹا دیں گے تو حکومت کا منصوبہ یہ ہے کہ مخالف پارٹیوں کو سیٹیں مل جائیں تو چیف جسٹس مرضی کا مقرر کریں جیسے پہلے بھی میں نے ارش کیا اور روٹیٹ کیے جائیں ہائی کورٹوں کے جاتے ایک عدالت سے دوسری تاکہ مستقل طور پر دباؤ میں رہیں اور اختیرات جو ہیں وہ دوبارہ جو ہے حکومت کے پاس چلے جائیں جج سہبان کے بجائے اسلام آباد کا ہائی کورٹ ختم کرنے کا منصوبہ ہے ارادہ ہے منصوبہ تو جب بنے گا سامان سو برس کا اور پل کے خبر نہیں مہنگائی کا بڑا ہولناک توفان امڑنے والا ہے اس کے باوجود شہباز شریف کا اقتدار جو ہے یہ پانچ سال کے لئے دراز ہو سکتا ہے دورانی صاحب تو نہیں مانتے ہیں اور کوئی بھی سنسیبل آدمی نہیں مانتا کانگریس کی قرارداز ہے اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ کا ریزولیشن ہے اور انہوں نے شہباز شریف صاحب سے کہا ہے کہ زیادہ دن نہیں یہ کام چلنے والا پپلے لیڈر کو آنا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اسٹیبلشمنٹ گھر چھوڑ آئے ایک دن چھوڑ آئے گی کر تو کچھ نہیں سکتے نا کردکار ہیں میں نے آپ سے کہا نوے آدمی لے کے گئے چھوڑ چھنکنہ لے کے آئے جنجنا لے کے آئے تو اس سے پہلے وہ خود ہی بائزت طریقے سے چلے جائیں سرمایہ کاری بڑے ہم نے کسے سنیں اب یہ دوست کو دوراتے دوراتے ہم تھک گئے ہیں سوال ہی نے پیدا ہوتا سرمایہ کاری کا وہ ہمارے سب سے اچھے دوست ہمارے لیے سب سے در فکر مند کون ہیں جو سمجھتے بھی ہیں دنیا کو سمجھتے ہیں معیشت کو سمجھتے ہیں تاریخ انسانی میں اس تیزی سے غربت کبھی ختم نہیں ہوئی تھی جیسی چینیوں نے ختم کی ہے تو میں گیا تھا کوئی آٹھ دس سال پہلے تو اڑھائی کروڑ انہوں نے کہا رہ گئے ہیں حالانکہ قوامت حدہ نے جس سٹینڈرٹ رکھا ہے ہم نے اس سے زیادہ سٹینڈرٹ رکھا ہے انہوں نے 1.6 ڈالر پر پر پرسن رکھا تھا ایک دن کے اخراجات یعنی پاکستان میں پوائنچ چھ روپ ہے ایک آدمی کے ایک خاندان کے نہیں اور ہم نے 2.2 رکھا ہے اس کے بعد جو اڑھائی کروڑ آدمی رہ گئے ہیں بوڑے ہیں غیر تعلیمی آفتے ہیں دور دراز ہیں یہ اقلی تو ان سے تعلق کروڑ وہ بھی یہ تو میں ساتھ آٹھ سال پہلے کی بات کروں ابھی کیسا ختم ہو گیا اب وہاں چین میں کوئی آدمی نہیں مفلے ہم نے 585 ایرے روپ ہے رکھے ہیں بے نظیر انکم 585 585 ایرے کی بجلی چوری ہوتی ہے ایرے کی 22 ایرے ہم پے کریں گے اس سال جو ہمارے ڈیفنس کے برابر ہے کارخانے باہر پڑھے ہیں بجلی کے وہ پٹرول ڈیزل منگانے کے پیسے ہی نہیں ہیں ان کو پیسے دے رہے ہیں منشاہ صاحب کو اور دوسرے بہت سے لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں اور 595 ایرے کی بجلی چوری ہو جاتی ہے اور 950 ایرے روپ ہے اس میں چلے جاتے ہیں کچھ گیس چوری ہوتی ہے گجرانوالا کی تو بہت سے انڈسٹری بنی ہی گیس چوری پہ ہے اچھا تو انویسٹمنٹ نہ نہ چین کرے گا نہ رب کریں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کو کان سے اور تعلقات کون ٹھیک کر سکتا ہے افغانستان سے ایران سے امریکہ سے بھی عمران خیل کر سکتا ہے اگر وہ امریکیوں سے کہے ایک میں یعنی ایک لاؤڈ سنکے کر رہا ہوں کہ جناب والا ہمارے آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے ہے بھی نہیں آپ پاکستانی سیازت میں غیر دوری مداخلت نہ کریں اور یہاں کچھ خاص انعاصر کے پشت پناہی نہ کریں اور ایران سے ہمیں گیس لیں تھے ہمیں آزادی سے اپنا کام کریں تھے ہم آپ کے خلاف کسی محاجم شریک نہیں ہیں لیکن آپ انڈیا کے ساتھ آپ کا سٹیٹیجک پارٹنر ہے آپ اسے ختم کرنا چاہتا ہے تو میں نے انہیں میسیج بھیجا ہے خان صاحب کو آپ انہیں مل جائے گا امید آئے ایک دو دن میں غزہ کی بات کریں جب آپ عالم اسلام کے سب سے پپلر لیڈر پنڈ کے اوپرے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے وہ ٹھیک ہے کہ فوری اخبار میں بھی سوال نہیں کرتے غزہ کے برے میں اور وہ تو سوالات کا جواب ہی دینا ہوتا ہے وہاں غزہ کے بات کریں مستقبل کے تیاری کریں حکومتیں کے دن آپ کو ملے گی یہ اعلان کریں میں کسی سے ذاتی انتقام نہیں لوں گا اور یہ امریکہ کو بھی محسیج دیں کہ آپ اچھے رہیں گے جب پاکستان ایک اور طرح کا ایران یا افغانستان بن جائے گا پاکستان ایران نہیں بنے گا افغانستان نہیں بنے گا لیکن وہ وہ جو گروپ ہے جو انیشیئٹ کیا تھا انہوں نے کیا نام ہے اس کا برکس اس میں شامل ہو جائے گا پاکستان تو اس خطے میں انڈیا کے علاوہ پونٹ ٹکانے کی انہیں جگہ نہیں ملے گی اور انڈیا جو ہے وہ انگوٹھا کے نیشے ہے دوہزار کلومیٹر پہ قبضہ کر لیا مربع کلومیٹر پہ انہوں نے چینیوں نے اور موں سے بات نہیں نکلی خوف زدہ ہو کے چپ کر گیا نریندر مردی تو امریکیوں سے بھی وہی بات کر سکتے ہیں اور کچھ کام کر سکتے ہیں تو وہی کر سکتے ہیں اور بل باقی وہ انہیں کہنے چاہئے میں کسی سے انتقام لے اسٹیابیشمنٹ کی اور عمران خان کی بات ہوگی تو معاملہ ٹھیک ہو عمران خان کی اور دوسری پولٹیکل پارٹیوں میں ایک مفامت ہوگی ورکنگ ریلیشنشپ رہائے تصاب تو ایف آئی اے میں اچھی افسر صاف سترے جانبدار نہ ہو مخالفین کے خلاف کام نہ کریں وہ وہ پی ڈی آئی سب سے پہلے پی ڈی آئی کا محضبہ کریں اسے بھی تو کرپٹ لوگ موجود ہیں تو انہوں سے بات تو آپ بہتاب ہیں واپس آنے کے لیے اچھا تو انٹی کرپشن والے کریں انٹی کرپشن میں بہترین افسر لگائے جائیں کوئی جانبداری نہ ہو عدالتیں کریں اور نیپ کو اگر برقرار رکھنا ہے یہ فیصلہ تو بہرحال کافی مشکل فیصلہ ہے ایک جیلی اور فراٹ الیکشن کو جائز قرار دنے کے لیے کتنے مشکل کی جا رہی ہے ایک غلطی کر کے پھر آدمی کو اسے مان لینا چاہیے ورنہ اور دوسری غلطی کرے گا ورنہ تیسری کرے گا پھر چوتھی کرے گا کوئی غلطی بانج تو نہیں ہوتی علاج جنتی ہے وہ تو وہ ریٹائر جیجز کے الیکشن ٹربنل بنایا جا رہے ہیں وہ کون ہوں گے نو لے کے آدمی جیسے ان کا جو ڈیڈیڈیڈ سیل آیا حکومت کا اس کی بھی میں تفصیل ارز کرتا ہوں سارے نون لی کے اس کو لوگ کے لوگ بھرتک کیے جا رہے ہیں تو وہ جیلی الیکشن ٹربنل بنایں گے وہ نون لی کے جیجز ہوں گے وہ یا تو حق میں فیصلہ دیں گے جیلی جیتنے والوں کے حق میں حکومتی امیدواروں کے حق میں یا لٹکاتے رہیں گے سال کے بعد ریکارڈز آیا کر دیا جاتا ہے پھر مقدمہ چاہے چلتا رہے دلائل ہوتے رہے بحث ہوتی رہے پانچ پانچ سال اس کے ٹائم ہوگے رہے رہنے چاہیے نبی دن لیکن چونکہ یہ جھوٹے ہیں جالساز ہیں شبد آباز ہیں اس لئے یہ کیسے کر سکتے ہیں جناب والا میں نے ان سے یہ ارز کیا غزہ کے بات کریں رانفہ صاحب کو میسیج بھیجا ہے میں جا نہیں سکتا دوپیر کے وقت مجھے آرام کرنا ہوتا ہے اور مخالفین سے یہ کہیں غزہ کی بات کریں پارڈے کی تنظیم بہتر بنائیں اور مستقبل کے تیاری کریں کہ معیشت کو کیسے درست کرنا ہے اس کو سمجھیں اور ہر بال کھیلنا ضروری نہیں ہے یہ اہرے غیروں کو جواب نہ دیا کریں اور اہرے غیروں کو خلال کاروائی بھی نہ کریں ایک آدمی کارندہ ہے قائد آدم نے پہلے بھی آپ سے دوبارہ رس گیا قائد آدم نے اس آدمی کا نام نہیں لیا جس نے انہیں کافر آدم کہا تھا ان کا نام تھا مذر لی اذر وہ تھے اپنے اہراری کانگریس سے انہوں نے لیے پیسے شورج کشمیری نوجوان تھے انہیں پتہ چل گیا شاہ صاحب سری نگر میں تھے اتا اللہ شاہ بخاری اور شاہ صاحب اللہ شاہ بخاری کہ جی سیاسی نقطہ نظر ہے اس سے تو اس کے بارے میں آپ کچھ ہی کہیں اور سو فیضت غلط کہیں لیکن وہ ایک صاف سترے نجیب فقیر درویش آدمی تھے وہ تو کچھ لوگ کے ہاتھے چڑھ گئے ہیں سادہ آدمی تھے ہاں جی ورنہ وہ تو اتنی سادہ اور صاف ستری زندگی ہے کہ قابل رشک ہے اور ہندوستان کے فضاء سے خوف دور کرنے میں ان کا بڑا حصہ ہے وہ تو یہ فرماتے تھے کہ جس دن قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی کہ جمع مالم وعددہ کہ فلان جو ہے اس نے مال جمع کیا اور اسے گنگن کر رکھا اس دن کے بعد کبھی پیسے نہیں گنے کہ جیب میں کتنے پیسے ہیں لوگوں نے اس کے امتحان بھی لیا اور وہ اس میں پورے اترے کچھے مکان میں رہتے تھے جیسے تیس روپے کرایا تھا ملتحان میں ٹھیک ہے اسی مکان میں اپنا جو وہ مشہور انٹریو ان کا کیا تھا جو لوہی ایام میں غالباً ہے مختار مسعود نے لکھا ہے اس کی ساری تفسیر لکھی ہے تو وہ گائش اور عشق اشمیری ان کے پاس سری نگر وہ آئے انہوں نے نیلہ گمبت میں جلزہ کیا جائے رار کا دفتر تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے مذر علی تم نے میری سارے عمر کے کمائی پر بات کرتے تو ان کو کبھی جواب ہی نہیں دیا کہ آزن نے مینشن نہیں کیا جواب کہ آزنہ ہے تو ہر بال کھیلنی بھائی ضروری نہیں ہے عمران خیل صاحب محترم آپ بڑے پپلر لیڈر ہیں پاکستان میں قیادرزوں کے بعد کوئی لیڈر اتنا پپلر نہیں ہے بھٹا سے دو گناہ پپلر ہیں آپ تو آپ کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے آئی سائی کے وہ شکایت کی ہے کرنل کی چھوڑیں جی وہ وہ حکم کا بندہ ہے وہ اس کو بیچارے کے کیا ہے اچھا ڈیجیٹل میڈیا میں انہوں نے اخبار نبیس ہیں باکر سجاد معروف ہیں بہت انہوں نے کہا کہ اپنا ڈیجیٹل میڈیا سیلپ میں اور پی ٹی آئی میں دو بضاہت ابھی درخواستوں کے درخواستیں مانگی گئی تھی وہ انٹرویو کا وقت ہی نہیں آ لیکن ایک زیبان سید انہوں نے کہا اور ایک فاد چہدر جو انٹرویو کر رہے ہیں ایک اور صاحب ہے سکندر چہدری ان کا بھی بڑا رسوخ ہے بزارت اطلاعات میں اور پی ٹی وی میں اور ڈیجیٹل ونگ میں بھرتیاں کریں گے آپ اپنے کارکون بھرتی کریں گے ان کے ساتھ کون سی نے کیا آپ کریں گے کالو کون تو بدلے گی وہ نکال دی جائیں گے جسٹر بابر ستار صاحب کا میں نے بتایا کہ ان کا ان کے خاندان کا جو ہے ڈیٹا لیک کیا گیا ہے اس پہ توہینی عدالت کی کاروائی کا فیصلہ ہو گیا ایکس ٹویٹری جیسے پہلے کہا جاتا اس کے چیف ایکٹر کو ریجسٹر آر ہائی کورڈ نے خط لکھا ہے کہ یہ بتائیں پاکستانی تحقیقاتی اداروں کو ایف آئی اے وغیرہ کو بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں یہ کس کی اکاؤنٹس ہیں وہ پتہ کیے جا سکتا ہے اور یہ بیرون ملک میں ہیں اور وزارت خارجہ کے ذریعے امریکہ سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اسے مدد کرے اور ہائی کمیشن سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ان کا سراغ لگائے اکاؤنٹس کی تفصیلات جو ہیں وہ معلوم کی جائیں بارحال جسٹر بابر ستار جو ہیں وہ یہ سرکاری حلقہ کہتے ہیں وہ پرسنل ہو گئے کیا پرسنل ہو گئے ہیں ہم جسٹر بابر ستار کو خوب جانتے ہیں یعنی جتنا ایک شخصیت کے بارے میں رائے دینے کے لیے یہ ضروری ہے بارحال ان کے ساتھ ہم نے ٹی وی پر پروگرام کی ہم نے دونے کبھی جانت داری کا مظاہرہ کرتے دیکھا نہیں اور وہ بات ان کا رجان جو تھا وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں تھا کتن بالکل نہیں اس پہ قدر زیادہ تنقید کرتے تھے issue to issue بات کرتے تھے عانرابل آدمی ہیں اور پرسنل وہ کیا ہو گئے ہیں کیا پرسنل ہو گئے ہیں آپ ان کی جاسوسی کرنے ججوں کی اور وہ آپ کے خیال ہے اور اب وہ ایک حکم دیں ڈیپٹر کمیشنر کو اور ڈی پی او کو حکم دیں اسلام آباد کے تھری ایم پی او کے طاعت گرفتاروں کی اور گرفتاریاں جا رہی رہے تھے اس پہ خام ہو جنے پھر وہ جج تو نہ ہو گئے پھر تو وہ کلرک ہو گیا اور کلرک بھی عانرابل آدمی ہیں مجھے یاد ہے میں ایک اخبار میں تھا تو ایک مشہور اخبار میں جیسے ہم کو اس دنیا میں نہیں اللہ ان کو معاف کرے انہوں نے ایک اسے کہا ہلپر سے جس کے لیے چپراسی کے لفظ استعمال ہوتا رہا لیکن برا لفظ ہے اس کو ترک کر دیا گیا اچھا کیا گیا اسے کہا بلا کے اسے کہا کہ رمضان اللہ مبارک کا مہینہ تھا اسے کہا یہ نیچے سے دو سے محسلے آؤ اس نے کہا میں آپ کو ظاہر علاقہ دے سکتا ہوں اور اتنی بے نیازی کے ساتھ وہ چلتا رہا اپنے راستے کے اس کو حمد ہی نہیں پڑی اس کے ساتھ بایا علاقہ وہ بڑا جنلیزیو تھا بڑا جارے مزاج کا آدمی تھا لوگ کے بڑی توہین کرتے تھا اس نے کہا روزوں میں آپ مجھ سے کھانا مگتے ہیں آپ نے روزوں میں کھانا پینا ہے تو آپ جانے اور آپ کے کام جانے ٹھیک ہے نہیں یہ رویہ ہونے چاہیے خودداری کا رویہ ہونے چاہیے مولانا فضل الرحمان کے مسئلے پر اختلافات ہیں جناب کیا کہے جا اب انہوں نے تائید کر دی ہے کہ سیٹیں جو ہیں مقصود سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو نہ دی جائیں کیونکہ اس مال غنیمت میں انہیں عزب ملے گا اور یہ جو بار بار ان کے خدمت میں حاضر ہوتا رہے تو بڑی غلطی کی ملنا چاہیے نمبر ایک ملاقاتیں ہونی چاہیے نمبر دو ایک دوسرے کے برے میں نازیبہ تو کیا منفی رماش بھی نہ دے امپلائٹ تنقید بھی نہ کریں کوئی بہت ضروری بات ہو تو کہیں اور وہ اپنے راستے پر چلیں اپنے طور پر تحریک چلیں چاہیں حکومت سے سردہ بازی کریں چاہیں حکومت کے خلاف تحریک چلیں اگر وہ حکومت کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں پی ٹی آئی کے کہنے پہ تر نہیں چلا رہے ہیں پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لئے چلا رہے ہیں انہیں غصہ ہے ان کے خلاف نواز شریف نے سادش کی اور زرداری صاحب اس میں شریک ہو گیا باز میں تو وہ جانے ہیں ان کا کام جانے خام خواہ نام رکھنا مذاق اڑانا انہوں نے کہہ دیا یہ یہ یعودیوں کے ایجنٹ ہیں انہوں نے ان کا ایک نام رکھ دیا جو نہیں رکھنا چاہیے تھا قرآن مجید سے منہ کرتا ہے کہتا ہے یہ دور جائلیت کا طریقہ ہے تو تلخی بالکل نہ کریں باہمی اعترام ملہوز رکھیں اختلاف کرنا وہ تو شایستگی سے کریں وگرنا وہ تو دونوں کا اس وقت جو ہے وہ حکومت کے خلاف ہیں تو وہ کریں اس پہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا وزیر اعلیٰ علیہ امین گنڈاپور میں ایک بیٹنگ میں اور اسد کے اثر میں علیہ امین گنڈاپور جو ہیں بلکہ کچھ پاگلپن کی طرف مائل ہو رہے ہیں وہ اس طرح بات کریں میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا میں بجلی چلا دوں گا میں ٹیکس نہیں دوں گا میں مسئولی کروں گا میں تو میں یہ کر دوں گا آپ کو لیں ابراہم لنکن ہے آپ ابراہم لنکن تو خیر یہ کہتا ہی نہیں تھا بل بن اور لل تمش ہیں آپ کو اس نے چیف منسٹری بنا دی آپ نے کینڈے میں رہیں جامعے سے باہر مت نکلیں اتنے بڑے لیڈر نہیں ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے آپ کیا ہے بھائی عمران خان آپ کو بفضاء کشمیر میں کیا دی ٹکٹیں آپ نے دی تھی ازاد کشمیر میں چٹکی بجانے میں سب لوگ فلور کر آس کر گئے آپ کو اتنا پتا نہیں تھا کہ موضوع آدمی کیا اور وہاں غیر ذمہ دارانہ حرکتیں آپ کرتے رہے تو وہ ابنا بھائی اسے لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے مولانا فضل الرحمن کو ان کا اپنا راستہ ہے آپ کا اپنا راستہ ہے لَكُمْ دِي نَكُمْ وَلِيَدِن کافی اور بھی منظورات ابھی ہیں معلومات بھی ہیں لیکن چلی شام کو بات کریں گے شام کو دیر اکثر ہو جاتی ہے تو آج میں نے کوشش کی پانچ چھ بجے کی بجائے ذرا جلدی کرلوں بات یہ آپ تک پہنچ جائے گی تھوڑی دیر میں میرے خیال میں چار بجے تک سبا چار بجے تک تو پھر کوشش کریں گے دوسرا پروگرام زیادہ نو بجے کر دیں کیونکہ رات کو کافی بھی انفرمیشن آتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ